علم کی محفل سجی ہوئی تھی استاد اپنے شاگردوں میں علم و حکمت کے موٹی بکھیر رہے تھے قریب ہی پانی کا ایک خوز تھا اور خوز کے قریب کتابوں کا امبار لگا ہوا تھا کہ اچانک ایک فقیر اس مجلس میں داخل ہوا اس نے کتابوں کی طرف دیکھا اور استاد سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا ہے ایچے است فارسی میں پوچھا کیونکہ ان کی زبان فارسی تھی تو استاد نے کہا فقیر کا حلیہ دیکھا اور کہا کہ یہ تم نہیں جانتے فقیر مسکر آیا آگے بڑھا اور کتابوں کے امبار کو دھکا دیا اور تمام کتابیں اس حوز میں جا گئی تو جب سب نے یہ ماجرہ دیکھا تو انہوں نے فقیر کو ڈانٹا اسے برا بھلا کہا کہ یہ تم نے کیا کیا سارا علم جو ہے وہ پانی میں بہا دیا فقیر پھر مسکر آیا آگے بڑھا اور تمام کتابیں حوز سے باہر نکال کر جھاڑ کر دوبارہ وہیں رکھ دی لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی کتاب گیلی نہ تھی بھیگی ہوئی نہ تھی بلکہ پہلے سے بھی صاف ستری اور شاندار تھی تو استاد نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو نہایت عدب سے فقیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر پوچھا ایچے است یہ کیا ہے تو فقیر مسکر آئے اور کہا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے تو یہ جو استاد تھے یہ منطق اور فلسفہ کے عالم مولانا جلال الدین رومی تھے اور وہ فقیر اللہ کے درویش حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تھے تو جب یہ استاد اور شگرد کا بہمی تعلق استوار ہوا تو ایسے ایسے شہکار مولانا رومی پر آشکار ہوئے کہ جن سے لوگ اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کر کے مستفید ہوتے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ تو سبھی چختے ہیں لیکن زندگی کا ذائقہ صرف خوش نصیب لوگ ہی چختے ہیں اور ایک اور جگہ فرمایا کہ کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو اور جا کر دیکھو کہ زیادہ بولنے والے کیسے خاموش پڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کو لگنے والی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ کامل ہے تو بات علم کی ہو رہی تھی کہ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا چاہیے تو یقیناً ہمیں علم نافع حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں نفع دے اور دوسروں کو بھی نفع دے کیونکہ علم مصبت بھی ہے اور علم منفی بھی ہے ایٹم بم جس سے ایک ہی وقت میں دنیا کے کئی شہروں کو نیست و نابوت کیا جا سکتا ہے یہ بھی انسان کا ایک علم ہے لیکن اسی ایٹم کو پلانٹ کر کے اس سے بجلی پیدا کرنا یہ بھی ایک علم ہے کسی کو معاف کر دینا یہ بھی ایک علم ہے اور کسی سے بدلہ لینے کے لیے نئے نئے منصوبے بنانا یہ بھی ایک علم ہے کسی کی تظلیل کرنا کسی کو شرمندہ کرنا کسی کو لا جواب کرنے کے لیے دلائل اکٹھے کرنا یہ بھی علم ہے اور کسی کو خاموشی سے آہستگی سے دنیا کو بتائے بغیر اصلاح کر دینا یہ بھی ایک علم ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی تحقیق عطا فرمائے اور اس کائنات کی خوبصورتی میں جسے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت کائنات بنایا ہے اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں اپنا کردار عطا کرنے کی تحقیق عطا فرمائے ڈدرم ہمیں اپنا کردار ڈیوی شکریہ ڈیوی شکریہ ڈیوی شکریہ ڈیوی شکریہ ڈیوی شکریہ موسیقی